اسلام علیکم دوستو میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل آسان اردو ایس بی ال دوستو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میرے بیٹی کی پیدائش اور استغفار کی فضیلت کے بارے میں دوستو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو بنائی تھی جو دس دس دو ہزار بیس کو جو میرے بیٹی کے پیدائش ہوئی تھی اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن باکس میں مل جائے گا اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب میرے بیٹی کی پیدائش ہوئی یا جب میرے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش میں مجھے کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا مرحل پیش آئے اس کے لیے میں آگے ویڈیو بتاؤں گا یہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میرے بیٹے عبراہیم کی پیدائش میں جو مجھ پر پریشانیاں اور مرحلیں پیش آئے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو دوستو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے عبرت کا مقام بھی ہوگی تو چلیے دوستو بینہ وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دس دس دوہزار بیس کو میرے بیٹے عبراہیم کی پیدائش ہوئی اور پیدائش ہونے کے بعد فوراں جب وہ پیدا ہو چکا تو ڈاکٹر اور نرس نے جب اس کو دیکھا بلکل نیلا پڑا ہوا تھا اس کے جسم میں بلکل جان ہی نہیں تھی میرا اور میری وائیو کا اور میرے والد اور میری والدہ کا رو رو کا برا حال ڈاکٹر نے کہے دیا یہ بلکل اس کے اندر جان ہی نہیں ہے اور یہ بلکل ختم ہے اور جب ہم اس کو دوسرے ڈاکٹرز کے یہاں لے کر گئے تو اس ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ لڑکا بلکل نیلا پڑا ہوا ہے اس کے اندر بلکل جان نہیں ہے ہاں اللہ کے بھروسے پر ہم اس کے انجیکشن وغیرہ یا جو بوتلز وغیرہ لگتی ہیں گلوکوز وغیرہ لگایا جاتا ہے وہ لگاتے ہیں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں دوستو اس معصوم سے معصوم سی بوڈی میں اس معصوم کے ناک کے اندر نلی لگائی گئی اس کے ہاتھ میں کینونہ لگا کر تقریباً ایک منٹ اور دو منٹ کے درمیان میں انجیکشن پر انجیکشن ڈی سیو انجیکشن اس معصوم کے لگا دیے گئے اور اس کے بعد میں بھی کوئی امید نہیں جا گی کہ ہاں یہ اس کے اندر جان ہے یا نہیں ہے دوستو میں بہت پریشان میری بی بی پریشان میرے والدین بہت پریشان رو رو کر ہمارا برا حال ہو گیا پھر مجھے ایک بات یاد آئی جو حضرت مولانا مکی الحجازی صاحب نے جو بیان کی اپنے اس میں ان کا بیان مجھے یاد تھا وہ مجھے یاد آئی کہ استغفار کی کسرت سے اللہ تعالی آنے والی مشکلوں کو حل کر دیتا ہے میں نے فوراً وضو کیا اور استغفار کی کسرت شروع کر دی دوستو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے چند منٹ کے بعد یعنی تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہی میرے بیٹے کے اندر سبکائی آنے شروع ہو گئی اور اس نے ہلکی سی سانس لینے شروع کی اس کے بعد میں اس کا آکشیجن اور بڑھایا گیا اس کے اندر سانس آنے جانے شروع ہی تو بیٹے کے اندر پھر جان آنے شروع ہی اور پھر اس نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے اور رونا شروع کیا جب وہ پیدا ہوا تھا تو بالکل نیلا پڑا ہوا تھا اس کے اندر جان نہیں تھی سانس نہیں تھی اور وہ رو بھی نہیں رہا تھا جب ہم نے اگلے دن اسی ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ ڈاکٹر بھی احیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا اس بچے کی تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ یہ بچ جائے گا اللہ کا کرشمہ دیکھو یہ کیسے بچ گیا خود وہ ڈاکٹر بھی تعجب کر رہا تھا لیکن مجھے اللہ اللہ کی ذات پر بلکل بھروسہ تھا میں نے توقل الاللہ کر کے استغفار کی کسرت شروع کر دی اور اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ جان دینا آپ کا کام جان لینا آپ کا کام بچے کی پیدائش بھی آپ کے حکم سے ہوئی بچی کی موت بھی اگر آپ نے مقدر لکھ دی ہوگی تو کوئی تال نہیں سکتا لیکن اے میرے اللہ میرے بیٹے کے اندر جو کچھ جان ہے تو اس کو پھیر دے استغفار کی میں نے کسرت شروع کری اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے میرے بیٹے کی جان کو بخش دیا اور میرا بیٹا اب الحمدللہ ثمہ الحمدللہ صحیح صحت یاب ہے دوستو استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت ہمارے یہاں باغ تو ہیں لیکن پھل نہیں اگتے تو آپ نے کہا استغفار کی کسرت کیا کرو دوسرا شخص آیا اس نے کہا حضرت میں نے نکاح تو کر لیا لیکن کوئی اولاد نہیں ہوتی آپ نے کہا استغفار کی کسرت کیا کرو تیسرا شخص آیا کہ حضرت موسم بہت گرمی کا ہے بارش نہیں ہو رہی اور فشلے سوکھ رہی ہیں آپ نے کہا استغفار کیا کرو چوتھا شخص آیا آپ نے کہا اس نے کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں مال کی کمی کی وجہ سے یہ فاقع پر فاقع ہو رہے ہیں آپ نے کہا استغفار کیا کرو جب وہ چاروں شخص چلے گئے تو خادم نے کہا وا جی وا آج تو کمال ہو گیا آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کمال کر دیا کہ جی آپ کو تو کوئی دوسرا وظیفہ آتا ہی نہیں آپ نے تو جو بھی آیا کہ استغفار پر جو بھی آیا کہ استغفار کر جو بھی آیا کہ استغفار کر کہ آپ کو کوئی دوسرا وظیفہ نہیں آتا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کچھ کہا یہ تو خود اللہ کا حکم ہے سور نوح کے اندر اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو ہم اس کی اولاد میں اس کے مال میں اور بارشوں میں اور اس کی زندگیوں میں اور اس کے استغفار کی برکت سے ہم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کا داخلہ کر دیتے ہیں تو یہ تو میں نے کچھ نہیں کہا یہ تو صرف اللہ کا حکم ہے کہ استغفار کی کسرت کی جائے تو دوستو استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے اور الحمدللہ مجھے میں نے تجربہ کر لیا اور میں مجرب طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میرے بیٹے کے اندر سانسیں نہیں تھیں ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے تمام نرسوں نے ہاتھ کھڑا کر دیئے تھے میری بیوی کی اور میرے والدین کی رو رو کر پوری حالت تھی تب استغفار کیا اور استغفار کی برکت سے الحمدللہ ثم مجرب طریقہ میں نے آزما لیا کہ اللہ تعالی نے استغفار کی برکت سے ہی میرے بیٹے ابراہیم کے اندر جان ڈالی ہے تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور استغفار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں استغفار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں استغفار کرنے کا کوئی ٹائم نہیں استغفار کرنے کا کوئی گنتی نہیں جب آپ کے پاس وقت ہو چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے اٹھتے اور اپنے کام کاج میں استغفار کی کسرت کیا کرو اور استغفار بس یاد ہونا چاہیے یاد بھی نہ ہو تو آدمی صرف اتنا ہی کہہ رہے استغفر اللہ تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحیح مسلم کی حریص ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے اور چوبیس گھنڈوں کے اندر اگر بندہ ایک بار بھی کہہ دیتا ہے استغفر اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے تو دوستو استغفار کی بہت بڑی فضیرت ہے ہمیں استغفار کی کسرت کرنی چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور راستوں میں اپنے کام کاج میں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور جو دعوت و تبلیغ کا نظام چل رہا ہے جو تبلیغی جماعت کا نظام چل رہا ہے اس میں تو باقاعدہ ایک انہوں نے وظیفہ بنا رکھا ہے ایک طریقہ مقلر کر رکھا ہے کہ استغفار کی ایک تسبیح صبح کو ایک تسبیح شام کو پڑھ لی جائے تو اللہ تعالی تمام دن کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے اور استغفار کیا ہے استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الیه یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیه یا یہ استغفر اللہ یہ استغفار ہے اور اللہ تعالی استغفار کے برکت سے استغفار کی کسرت سے بندے سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے ایک ماہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے تو دوستو میں نے تو یہ تجربہ کر لیا کہ استغفار کی بدولت ہی اللہ تعالی نے میرے بیٹ ابراہیم کے اندر جان ڈالی ہے تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی استغفار کی کسرت کریں اور اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں جہاں ہم اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھ دیں گے اور اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہیں ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے دوستو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی کسرت کریں اور دعا میں پوری امت کے حق میں خیر کے دعائے کریں میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ